بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگیام آپ کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث محمد اورنگ زیب خان ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ پرگیام آپ کی بات میں ہم آپ کے مسائل کی بات کرتے ہیں جس طبقے کا استحصال کیا جا رہا ہوتا ہے جس طبقے کے ساتھ یا فرد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ زلالیہ میں اس وقت تھل جیپ ریلی کا انعقاد ہو رہا ہے اور پچھلے چھ سال سے اس ایونڈ کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور ہر سال ایک ہی روش اپنائی جاتی ہے ہر سال ایک طبقے کو اگنور کیا جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں لئیہ کے شورا کی لئیہ کے سنگر حضرات کی لئیہ کے عدیبوں کی جن کو ہر ایونڈ میں اگنور کیا جاتا رہا اور اس سال بھی ان کو اگنور کیا گیا زلالیہ کی طرف سے ایک بھی شاید ایک بھی سنگر ایک بھی عدیب کو اس تھل جیپ ریلی کے ایونڈ میں مدون نہیں کیا گیا حالانکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بلکل بلا معافضہ بھی وہاں پر جانے کے لئے تیار تھے کیونکہ انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے پیسے کے لئے لوگ کام کرتے ہیں لیکن ایک حد تک لیکن عزت کے لئے انسان اپنی جان تک دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن جب سیاستدان اور ظلہ انتظامیاں آپ کو عزت دینے سے انکار کر دیں آپ کے اپنے ظلہ کے لوگ آپ کے ساتھ اتنی بے مروتی کریں کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو لاکھوں روپے دیے جائیں اور آپ کو موفت میں بھی نہ بلائے جائے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے آج میں آپ کی ملاقات کراؤں گا کچھ شوراہ حضرات سے کچھ عدیبوں سے اور کچھ سنگرز حضرات سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس دفعہ تھل جیپ ریلی میں ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا گیا اور ان کے مطالبات کیا ہیں اور ان کے دکھ درد میں کون ان کے ساتھ ہے اور کون ان کے مخالف کھڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبداللطیف کمر ہے اور میں ہینڈ اوٹ حدوی فورم کی طرف سے آپ سے کچھ التماس کرنا چاہتا ہوں لئیہ میں جو ایک تھل جیپ ریلی پہنکات کیا جاتا ہے وہاں پہ ثقافتی پروگرامز بھی ہوتی ہیں جن میں محفل مشاہرہ اور محفل موسیقی تو پچھلے چند سالوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جو مقامی شوراں ہیں اور جو فنکار ہیں ان کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے اور باہر کے لوگوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ باہر کے لوگوں کو نہ بولیں میں کچھ عرض کرتا چلوں جو ہمارا لئیہ شہر ہے یہاں کے شوراں نے تحریک پاکستان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس وقت ہمارے ایک شہر تھے راج عبداللہ نیاز صاحب وہ تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے اور ان کا کلام زمیندار اخبار میں چھپتا تھا اور ان کے بعد رب نواز شکستہ صاحب اور نسیم علیہ صاحب جو ملکی لیول پر اپنا شورت رکھتے تھے ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر خیال امروئی صاحب جنہوں نے ایک عید کو متاثر کیا ان کا تعلق بھی لیلہ علیہ سے ہی تھا تو میں یہ جی بریلی کے ہونے والے مشہرے کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بے شک باہر کے شوراں کو بھی بھول ہیں لیکن جو مقامی لیہ کے شوراں اکرام ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں اور جیسے دوسرے فنکار ہیں کسی بھی شخص میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہے اس کو آپ سٹیج فرام کریں ہمارے جو لیہ کی عدوی تنظیمیں ہیں وہ مسلسل کئی سالوں سے اپنی مدد آپ کے تحت لیہ کی سرزمین پر بڑے خوبصورت مشہرے منعقل کرا رہی ہیں جن میں باہر سے بھی شوراں کو بلاتے ہیں اور مقامی شوراں کو بھی پلیٹ فارم ہوئیہ کیا جاتا ہے لیکن بدکسنتی سے ظلہ لیہ کے کسی بھی بڑے افثار یا سیاستدان نے کبھی بھی ان تنظیموں کی سرپرستی نہیں کی وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں دوسری بات کہ میں تو کسی سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتا مطالبہ میں ان سے کیا کروں میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جو لیہ کا ٹریڈی فانڈ ہے وہ کہاں جاتا ہے میرا صرف ایک سوال ہے اور جہاں تک مطابق تو میں خیال صاحب کا ایک شیئر رپورٹ کرنا چاہوں گا میں اور انسان سے افکار کی قیمت مانگوں جن سے شبیر کے بچوں کو پانی نہ ملا جی تو ناظرین آپ لوگوں نے شورا حضرات کی سنگر حضرات کی اور عدیبوں کی گفتگو سنی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زلین تضامیہ کی طرف سے اور سیاستدانوں کی طرف سے جو رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا ہے وہ انتہائی پر مضمت ہیں اور ہم بھی اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ ہم ہر اس طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے ساتھ پاکستان میں موجود کوئی بھی ادارہ زیادتی کرتا ہے یا کوئی فرد ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آپ لوگ بھی ہمارے اس چینل کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کہیں پر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ کو سکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے اس پر کانٹیکٹ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی آواز بنیں گے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں سپورٹ بھی کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ